السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام الاولیاء محبوب سبحان قدب ربانی حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جلانی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ماہ رمضان المبارک چار سو ستر ہجری جلان میں ہوئی آپ پیدائشی ولی ہیں کہ پیدا ہوئے رمضان میں تو پیدائش کے بعد جیسا کہ بچوں کو کھلائے پلائے جاتا ہے بچے بھوک سے روتے بھی لگتے ہیں لیکن ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ درپیش نہ ہوا تو لوگوں کو یہ وہم گزرا یہ خیال گزرا کہ شاید بچہ بیمار ہے لیکن جب آپ کے نانا محترم حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت آپ پر پڑی تو برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ بیمار نہیں رمضان میں پیدا ہوا ہے اس لیے بچہ خود بھی روزے سے ہے اور خود پورے مہینے آپ نے اس بات کا احتمام فرمایا کہ سہری سے افطار کے وقت تک آپ کھانے پینے سے مکمل گریز اور پرحص فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر تو دنیا میں آئے شان کے ساتھ کے دیکھیں آتے ہی رمضان کے ایام ہیں تو روزہ رکھ کر آپ تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ اس سال چاند کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہو گیا عبر کا دن تھا تو فیصلہ کیسے ہو فیصلہ کیسے ہو تو لوگ آپ کے پاس آپ کے گھر پہنچے کہ بچے نے اگر دودھ نوش فرما لیا سہری کے بعد تو اسے سمجھ لیا جائے گا کہ عید کا دن ہے اور اگر بچے نے دودھ نوش نہیں فرمایا تو سمجھا جائے گا کہ یہ رماہ رمضان مبارک کے ایام ہیں تو یہ آپ کی حیثیت اور آپ کی بزرگی اور آپ کی شان یعنی ہر چہر طرف پھیل گئی تھی بچپانی میں آپ پیدایشی ولی ہیں اب آپ کچھ بڑے ہوئے تو والد محترم حضرت موسیٰ ابو سال جنگی دوست علی رحمت الرزوان جن کی زندگی کا بڑا حصہ عبادات اور ریاضات اور مجاہدات میں گزرا وہ وصال فرما گئے والد بزرگوار کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی نیگے داشت کی ذمہ داری نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندے پہ آئی اپنی ابتدائی تعلیم جیلان میں ہی حاصل فرمائی پھر جب آپ کی عمر شریف اٹھارہ سالوی اور آپ نے ضروری تمام تعلیم حاصل کر لی تو عالی تعلیم کے لیے آپ بغداد کے لیے آپ روانہ ہونے سے بغداد جانے کی آپ نے والدہ محترمہ سے خواہش کا اظہار کیا والدہ محترمہ نے باوجود بڑھاپے کے آپ کو بخوشی آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت دے دی چالیس دینار بھی آپ کو والدہ والد محترم سے ترکہ میں جو کچھ ملا تھا وراثت کے طور پر وہ آپ کو دے دیا اور گدڑی میں کپڑوں کے درمیان اسے سل دیا لیکن رخصتی سے پہلے آپ نے نصیت فرمائی کہ بیٹے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہرگز کوئی نامناسب بات اور غلط بات جھوٹ بات زبان پہ نہ لانا آپ روانہ ہوئے پھر طویل واقعہ ہے کہ لوٹیروں نے قافلے کو لوٹا آپ بھی کسی طرح ان کے شکنجے میں آگئے لیکن بلا خوف و خطر آپ نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ آپ کے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکوں کے سردار کے اشارے پر آپ کی گدڑی پھاری گئی تو اس سے چالیس دینار برامت ہوئی ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ اے جوان اگر تم نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں کہاں سے بات معلوم ہوتی کہ تمہارے کپڑوں میں تمہاری گدڑی میں دینار چھپے ہوئے کیا تمہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ہم کون ہے ہمارا مشغلہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مشغلہ کیا ہے لیکن میں بھلا ان کھوٹے سکھوں کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا کیسے فراموش کر دیتا ماں نے بوقت رخصتی مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ خواہ حالات کیسے ہی نہ ہو تمہارگز جھوٹ بعد زبان پہ نہ لانا تو میں ماں سے کیے ہوئے وعدے کو اتنی جلد کیسے فراموش کر دوں بظاہر یہ سیدھے سپاٹ سے جملے تھے لیکن انہی جملوں نے ڈاکوں کے سردار کے دل پہ ایسی چھوٹ لگائی کہ اللہ اکبر ایک یہ بندہ خدا ہے جو ماں کے وعدے کا اتنا پاسو لحاظ کرتا ہے دوسری طرح ہم اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو گناہ میں جرم میں جرائم میں اللہ کی نافرمانی ہم نے لگا رکھا ہے تو ڈاکوں کا سردار رونے لگا اور جب ڈھارز بند ہی تو آپ کی دستہ پرس پہ اس نے اپنی تمام سابقہ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے اس نے توبہ کی اور نیک اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کا عظم ارادہ کیا جب ڈاکوں کے سردار کو لٹیروں نے دیکھا کہ وہ توبہ کر رہا ہے تو تمام دوسرے لٹیروں نے بھی توبہ کی تو اس طرح آپ کی برکتوں سے تمام کے تمام ڈاکوں نے توبہ کر لی اور پاکبازی پارسائی نیکی اور اچھائی والی زندگی اختیار کر کے انہوں نے اپنی بقیہ ماندہ زندگی گزاری باز کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکتوں سے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی تھی ڈاکہ سے اور لوٹ پارٹ سے توبہ کی تھی آپ کے دستہ پرس پر آپ کی برکتوں سے اللہ نے ان سبھی لوگوں کو بھی اس زمانے کا ولی بنا دیا آل حضرت علیہ رحمت العزوان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے عالی تیرا موسیقی موسیقی